بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پریویسی پلیسی وارس ایپ نے افواہوں کی سو فیصد تردید کر دی آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیغام رسانی اور انٹرنیٹ آڈیو ویڈیو کالنگ کے لیے استعمال ہونے والی موبیل اپلیکشن وارس ایپ انتدابیہ نے پریویسی پلیسی کی تبدیلی کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں پر وضاحت جاری کر دی وارس ایپ کو ان دینوں سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ پریویسی پلیسی کی تبدیلی ہے کیونکہ انتدامیہ نے واضح کیا کہ جو سارف اس پلیسی سے اتفاق نہیں کرے گا وہ نو فروری کے بعد اکاؤنٹ سے محروم ہو جائے گا یعنی اس کا نمبر بلاگ کر دیا جائے گا وارس ایپ کے دنیا پر میں دو عرب کے قریب سارفین ہیں جن کے پاس مرلاباد سیکیورٹی پریویسی تبدیلی کا پیغام بھیجا گیا جن سارفین نے اس سے اتفاق کیا انہوں نے کمپنی کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دی نئی پلیسی سامنے آنے کے بعد یہ افواہیں زیر گردش دی کہ وارس ایپ نے اپنے سارفین سے تمام قسم کے ڈیٹا کی منتقلی کی اجازت مانگ دیئے جس کے بعد کمپنی اپنی مرضی سے یہ تفصیلات فیس بک سمیت کسی بھی تھلڈ پارٹی کو فروخت کر سکتی ہے اس سے قبل وارس ایپ کے سربراہ بھی سارفین کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا تفصیلی جواب دے چکے ہیں بگر سوشل میڈیا پر یہ معاملہ تحال زیرے پیسے اب وارس ایپ کی جانب سے وزاہ جاری کی گئی جس کو انہوں نے کچھ افواہوں کا جواب قرار دیتے ہوئے بتایا اس سارفین کا ڈیٹا مکمل محفوظ ہے ان کے پیغامات انکرپٹڈ ہی رہیں گے اس سے قبل پیسنجنگ ایپ یہ کہہ چکی ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی موجودگی کی صورت میں سارف کی گفتگو کو پہلے کی طرح وارس ایپ سمیت کوئی بھی کمپنی نہیں دیکھ سکے گی وارس ایپ کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے اہم نقاطی ہیں نمبر ون وارس ایپ فیس بک سمیت کوئی بھی کمپنی سارف کے پرائیویٹ میسج یا کال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی نمبر ٹو وارس ایپ کے پاس یہ ریکارڈ ظاہر نہیں ہوگا کہ سارف کے پاس کیس کا پیغام یا کال آئی نمبر تری کمپنی نے وضاحت کی کہ وارس ایپ اور فیس بک سارف کی شیئر کردہ لوکیشن نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی اس کی منیٹرنگ کا مجاز ہوگا نمبر فور سارف کے وارس ایپ پر مجھول نمبر فیس بک سمیت کسی بھی کمپنی کے ساشیہ نہیں کیا جائیں گے نمبر فائیو وارس ایپ کے تمام گروپس پرائیویٹ رہیں گے اور ان کی چیٹ تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہوگی نمبر سکس سارف کو یہ اخیار بھی حاصل ہوگا کہ وہ محصول ہونے والے میسے خود بخود غیب کرنے کی سہولہ سے استفادہ کر سکتا ہے ایسے پیغامات وطال کا وقت کے بعد فسٹم سے بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے نمبر سیون سارف اپنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکے گا جس کے سریعہ وہ یہ دیکھ سکے گا کہ وارس ایپ کے پاس اس کی کون کون سی ذاتی معلومات پہنچ ہو رہے ہیں موسیقی